موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم عبد الرشید قادری دین حکمت سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں ان بہن بھائیوں کی خدمت میں ایک ایسا علاج لے کر آیا ہوں کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ مو کے جو چھالے ہوتے ہیں ان کی کیا تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں اور کس قدر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مو میں جو چھالے بنتے ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک سفید کلر کے بنتے ہیں یہ چھالوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایسی غزاؤں کا استعمال ترک کرنا ہے جس سے جسم میں رتوبات کی کسرت ہوتی ہے مثلاً آپ نے چاول وغیرہ دودھ دہی لسی کلے یہ ملک شیک یہ تمام چیزوں کو آپ نے ترک کر دینا ہے آپ نے پھٹکڑی والے پانی سے غرارے کرنے ہیں کلیاں کرنی ہیں اور جوارش آملہ کرشی کی یا ہمدرد کی آپ لے کر وہ صبح دوپہر شام چوس کر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اللہ نے چاہا تو ایک دو دن میں آپ کو شفا ہو جائے گی ایک تو یہ تھے جو سفید کلر کے تھے دوسرے سرخ کلر کے ہوتے ہیں وہ چھالے اتنی درد پیدا کرتے ہیں کہ موں میں جلن بھی ہوتی ہے درد بھی ہوتی ہے اور کچھ کھایا پیا نہیں جاتا یہ اکثر بچوں کو بھی ہو جاتے ہیں وہ سفید والے وہ بھی دیتر بچوں کو ہوتے ہیں تو یہ چھالے جو ہیں یہ تیزابی مادے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے ایک کا پانی اُبال کر اس میں ایک چمچی اجوائن جو ہے وہ ڈال کر اس کو خوب اُبال لے جب وہ خوب اُبال جائے اس کا کعوہ تیار ہو جائے جو شاندہ بن جائے تو اس سے آپ کلیاں کریں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اس سے آپ کلیاں کریں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جوارش جالینوس کرشی ہمدرد کی کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ لے لیں اور صبح دوپہر شام یہ آپ اسعمال کریں اور تمام کھٹی چیزوں کا اسعمال جو ہے وہ بند کر دیں کھٹی چیزیں بلکل اسعمال نہ کریں اور آپ نے بڑا گوشت مرگی بوتل یہ فرائی چیزیں بلکل آپ نے ان کو تر کر دینا ہے کیونکہ یہ ایسٹ پیدا کریں گی اور ایسٹ پیدا ہونے سے یہ دوبارہ موہ میں چھالے جو ہے یہ پیدا ہو جائیں گے تیسری قسم کے جو چھالے ہیں پیلے کلر کے ہوتے ہیں ییلو کلر کے یہ گرمی اور خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اب ان کو ختم کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ حلدی کو پانی میں پکا کر اس کو جو شاندہ اس کا بنا کر تو اس سے کلیا کریں یا پھر آپ ایسا کریں کہ ایک ریٹھا لے لیں اور ریٹھے کو پانی میں اچھی طرح سے اُبالنا ہے اس پانی سے آپ نے کلیا کرنی ہے اور کھانے کے لئے آپ نے جوارش شاہی لینی ہے یہ تمام دوائیں جو ہیں یہ آپ نے چوس کر استعمال کرنی ہے تاکہ یہ موہ کے اندر لگیں اور زبان کو اور آپ کی گالوں کے اندر جو چھالے بن گئے ہیں یہ اثر کرے دوائی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے آپ کو میرے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ پہنچے تو میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور آئندہ ویڈیو کو پانے کے لئے آئندہ ویڈیو کو حصل کرنے کے لئے بیل آئیکان کو ضرور پوش کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمیں ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ